پشار کا پوش علاقہ حیت آباد جس کی سیکیورٹی کیلئے ایک سال قبر سیف سیکیورٹی حیت آباد کی نام سے پریویٹ سیکیورٹی گارڈ کی سیرویس کا آغاز کر دیا گیا تھا جرائم کی روک تائم کیلئے سات فیزو پر مشتمل حیت آباد میں اکتیس ملین روپے کی لاغت سے فورس تیار کی گئی لیکن اس کے باوجود کچھ تھا ایک سال کی دوران اس علاقے میں حملی اور خود کچھ دماغی ہو چکے ہیں سیف حیت آباد پراجیکٹ کی تیت دس گاڑیاں بائیس موٹر سیکلے اور ڈائیس آب سیکیورٹی گارڈ پر مشتمل فورس کی باوجود یہاں کے شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے ہمیں تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے ادھر سب پیسے پھلوٹ رہے ہیں لوگوں کو ادھر کچھ وہ چیننگ نہیں آ رہی ہے وارداتیں وہ یہ ہو رہی ہیں پہلے والی اس سے زیادہ ہو گئی ہیں حکومت جتنے بھی پیمنٹ اس میں یوز کر رہی ہے پیسے خارج فنڈ اس میں یوز ہو رہے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے شہریوں کے تحفظ کے لیے بنای جانے والے اس سیکیورٹی فورس کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں کہ کسی کو گرفتار کر سکے نہیں کسی پر فائر کر سکتے ہیں پی ڈی اے کے مطابق اب ایک سو ستر سے زائد کیر میں لگائے جائیں گے ساتھ ہی مختلف مقامات پر دروازی بنائے جائیں گے سیف سیکیورٹی حیثیت کی ٹیم کے ساتھ پولیس کے ہلکاروں کی موجودگی کے افضادہ میں منظوری دی گئی تھی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اب ان گاڑیوں میں پولیس ہلکار نظر نہیں آتے پیشاور کے پوشٹ رہائشی علاقے ہائت آباد کی سیکیورٹی پر خطیر رقم خرش کرنے کے بوجود بھی یہاں کی مکین اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر پاتے کمیرمین نوٹ حیات کے ساتھ مستلت اللہ دنیا نیوز پیشاور